وہ جو گھٹیا انسان ہے گھٹیا گھٹیا نرندر موڈی اس کو کیا پتا کہ آنکھیں تو چھینی جا سکتی ہیں لیکن آزادی کے خواب کو کوئی نہیں چھین سکتا اوکے گائز کیسے آپ لوگ لیٹسی ٹوڈے واتیز گوئنگ آن ان پاکستانی میڈیا اگنسٹو انڈیا انڈیا کے اندر تباہی مچا دیکھ آپ میں کیسے ایزیوم کر لیا کہ یہ موڈی جو اتنا حرام خور آدھا حرام خور آدھا موڈی اتنا ظالم اور صفاق ہے کوئی موریلیٹی پر یقین نہیں رکھتا ٹائے وہ اندرہ گاندھی جیسی پڑی لکھی عورت ہو ہے نرندر موڈی جیسا جھاڑو مارنے والا چائے والا ہو ڈیسیز دے ایکچوال سٹینڈر آ پاکستانی میڈیا یہ لوگ نیوز میں انفرمیشن کم اور گالیا جادہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں تو اچھے طریقے سے پتا ہے یود میتھ ہم ان سے جیت نہیں سکتے تو گالیا دے کر ہی جیت لیتے ہیں ٹی آ شخص جس کا نام ہے نرندر موڈی ان کی بہادری کی روشنی کو یہ کیسے چھین سکتا ہے کشمیریوں کی بہادری کی روشنی کو اس نرندر موڈی نے ان کی بھارتی سنہ نے ان کی بی جی پی گورنمنٹ نے ریاز نائکو گرہان وانی اس طرح کی آزادی کے رخوالوں کو شہید کیا اور ان کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی ان کو دہشتگرد ٹیرریسٹ قرار دیا گیا لیکن سب جانتے ہیں کہ دہشتگرد آزادی کے متوالے نہیں بلکہ یہ نرندر موڈی اور اس کی بھارتی سنہ ہے اور یہ بزدل شخص ہے بہادر شخص بندوق کے زور پر اپنے مخالف کو دباتا نہیں ہے جو بندوق کے زور پر کسی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ درپوک ہوتا ہے تو دوستو اب سمیہ ہو چکا ہے کہ میں آپ کو ایک اصلی پاکستان انٹروڈوز کرواؤں لیکن دوستو اس سے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی دادی ماں اس نیوز اینکر کے بھاڑے میں کیا کہتی ہے جو سارے ملکے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں مادر چوت کے بچے اتنے گان پھٹی کے یہ بڑھوے ان کی اممہ بہنا کو پھڑوان کے روٹ کے اوپا رنڈی کے بچے ناو اسیز تیم تو میٹ ریل پاکستان ڈاکٹر فزاقبر خان اور میں ہوں پاکستان اوکی کیا بولیستے میں ہوں پاکستان ون مور ٹیم ریپیٹ اگر ڈاکٹر فزاقبر خان اور میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیو سینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا آج پانچ فروری ہے اور یہ دن ہر دن کی طرح کوئی عام دن نہیں بلکہ اس دن مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا جاتا ہے ایک یہ ہے پاکستان جسے گالیوں کے بل پہ کسمیر چاہیے اور ایک یہ ہے پاکستان جس کو ٹٹی ساپ کرنے کے لیے پانی چاہیے پانی نہیں ملتا ساری رات پانی کے لیے پریسان سر میں درد ہو گیا ہے یہ دیکھو میری حالت کمجور ہو گئی اب بتاؤ میں کیا کروں کیسے اس ملک میں رہے یہ بچہ میرا پوتا اس کی گانز ہونے کے لیے پانی لیے چڑیوں سے کپڑوں سے میں پوچھتی ہوں اب یہ بچہ جراسیم سے بیمار ہو جائے گا میں کہاں لے لے کے بھاگوں گی بتاؤ میرے کو وزیر اللہ سے میری درکھا سے ایک دھوتی بھیج دو ہمارے بچوں کی گانے ساپ کرنے بھی ہے ٹٹی ساپ کرنے کی ان کی تو اوقات نہیں لیکن انہیں کیا چاہیے کسمیر وہ بھی کیسے تو موڈی جی کو گالی دے گئے موڈی اور اس کی جو سنا ہے اس کی جو فوج ہے اس کی بقیت ہے کمر توڑے ہیں موڈی نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے شاید یہ سمجھا کہ کشمیری ہار جائیں گے ان کا حوصلہ کم ہو جائے گا ان کی جدو جوہت ختم ہو جائے گا ان کا جذبہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ دراصل کشمیریوں کی ہار نہیں تھی یہ موڈی کی اپنی ہار تھی موڈی کی اپنی سیاست کب سمجھ لے گے خاتمہ تھا اور جلد دنیا اس کا نظارہ بھی کر لے گی میرے الفاظ یاد رکھئے گا اقلیتوں کو دبانا اس گجرات کے کساب اس کشمیر کے کساب نے اپنا نصاب بنا لیا تھا لیکن موڈی کے ظلمت جبر کے آگے بہادر کشمیری مضبوط دیوار بن کر کھڑے تھے کھڑے ہیں اور ایسے ہی کھڑے رہیں گے ان کے الفاظ کو جھوڑ یاد رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا موڈی کو لے کر کیا سوچ ہے پاکستانی نیوز اینکر کو کسی بھی عوام سے مطلب نے اسے صرف اپنا پروپ گینڈا چلانا ہے کیونکہ انہیں کسمیر چاہیے اور کیسے تو گالی دیکھیں دیکھنے میں کامیاب ہو سکے ہو دوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لئے نیندر موڈی اور مظلوم کشمیریوں کی تو ثابت قدمی ہے میرے خیال سے دنیا کے لئے بہت بڑی اگزامپل ہے بہت بڑی مثال ہے اتنے مشکل وقت میں یہ لوگ اپنا حوصلہ نہیں ہارے اور آپ کو پتہ ہیں ناظرین کہ آزمائش میں سبر کرنے والا شخصی کامیاب ہوتا ہے ہمارا دین بھی ہمیں سبر ہی سکھاتا ہے لیکن ایسے کڑے وقت میں سبر کرنا کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس سے پوچھیں کہ وہ کیسے گزار ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ثابت قدمی کا دامند ہاتھ سے نہ چھوڑنا کامیابی کے دلیل ہے لیکن ہاں بہت مشکل ہوتا ہے ثابت قدم رہنا سبر کرنا اور مظلوم نہتے کشمیریوں نے ثابت قدمی کو ہی بھارتی فوج کے مظالم کے خلاب پاکایدہ ایک ڈھال بنایا ہوئے کشمیر کا چھوڑ دیں پیچھا یا میں دیکھو آپ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس پاکستان آپ کے پاس تھا کشمیر تو لینا ہے کس سے لینا ہے کس سے لینا ہے ہوا میں تلواریں چلا رہے ہو اور جو تھا تم تو سے نہیں سمبال سکے کشمیر پاکستان میں سارے کارکا برکو دیتے پاکستان میں سارے کارکا برکو دیتے بھائی آیا ہے کارکا برکو دیتے جہی آیا ہے مردی مارد تو رمائی نچے ہو دیتے جہی آیا ہے پاکستان تو رمائی چو دیتے مرد تو رمائی چو دیتے جہی آیا ہے کارکا برکو دیتے جہی آیا ہے کارکا برکو دیتے